ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر آپ کسی ہوتل کے کمرے میں رہیں اور آپ کا سر سویزر لینڈ اور آپ کی ٹانگیں فرانس میں ہو اور حالانکہ آپ ایک ہی ہوتل میں ہیں جی ہاں دوستو ایسا ممکن ہے دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے سردی اخلافات کو دیکھتے ہوئے ایسا مشکل لگتا لیکن پھر بھی ایک ہوتل ایسا ہے جو سرد کے بیچوں بھی دو مبالک کے درمیان بنا ہوا ہے جہاں بیعق وقت دو ملکوں میں مجود ہوتے ہیں یہ ہوتل فرانس اور سویزر لینڈ کے سردی علاقے لاکیور میں قائم ہوتل اربیز ہے یہ ہوتل ایک ایسی منفری جگہ پر قائم ہے جس کے اندر سے ہی فرانس اور سویزر لینڈ کی سردے گزرتے ہیں اسی وجہ سے یہ دنیا کا وائد ہوتل ہے جو ایک ساتھ دو مبالک میں واقع ہے اس ہوتل کے منفرید مقام کی وجہ سے اٹھارہ سو باسٹ میں فرانس اور سویزر لینڈ کے ترمیان ہونے والے ایک سردی معاہدہ ہے جسے ٹریٹی آف ڈیپس کہا جاتا ہے اس معاہدے میں فرانس اور سویزر لینڈ نے سردی علاقے کی قریبی سڑک کا مکمل کرونٹ کنٹرول فرانس کو دینے کے لیے ایک چھوٹے سے علاقے کے تبادلے پر اتفاق کیا ایسی صورتحال میں ایک مقامی کاروباری شخص نے سردی علاقے سے فیدہ اٹھانے کے لیے دونم ملکوں کے درمیان سرد پر ایک دکان اور بار کھولا جسے انیس سو اکیس میں ایک مکمل ہوتل اربیز میں تبدیل کر دیا گیا دونم مبالک کی سرد پر ہوتل قائم کرنے کی وجہ سے اس ہوتل کا آدھا حصہ فرانس اور آدھا سویزر لینڈ میں ہیں سیاہ ایک ہوتل میں قیام کرتے ہوئے بیعق وقت دو ملکوں میں مجود ہوتے ہیں اس ہوتل کے کچھ کمرے ایسے بھی ہیں کہ اس کا آدھا حصہ فرانس اور آدھا سویزر لینڈ میں ہیں اسی وجہ سے اگر میمان ان کمروں میں سوئے تو ان کا سر سویزر لینڈ اور ٹانگیں فرانس میں ہوتی ہیں دو ملکوں کی سرد پر قائم ہونے کی وجہ سے اس ہوتل میں فرانس اور سویزر لینڈ دونوں کی کرنسی قابل قبول ہے جبکہ ہوتل کے دونوں ملکوں کے لیے الگ الگ فونز نمبرز بھی ہیں ہوتل انتظامیہ کی جانب سے فرانس اور سویزر لینڈ دونوں جگہ کا ٹیکس ادا کیا جاتا ہے دوستو آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ موسیقی